اور ناظرین تاریخ ویسے کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنے اور شہریوں کو راولپنڈی میں موجود مختلف مذاہب کی ثقافتی یادگاروں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے فوٹو ووک کا احتمام کیا گیا پاکستان ہیریٹیج کلپ کے ذریع احتمام فوٹو ووک کی قیادت کلپ کے صدر شاہد شبیل نے کی اس موقع پر پاکستان ہیریٹیج کلپ کے دیگر ارکان کے ساتھ شہریوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی ووک کے شرقہ نے راولپنڈی کے بھاگڑا بزار، چٹیا ہٹیاں اور صرافہ بزار سمیت دیگر علاقوں میں موجود مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں اور تاریخی مکانات کی تصاویر لی پاکستان ہیریٹیج کلپ کے صدر شاہد شبیل نے شہریوں کو انیس سو سنٹالیس سے قبل راولپنڈی میں تعمیر کی جانے والی امارتوں کے فنے تعمیر کے بارے میں بتایا ان کا کہنا تھا کہ تاریخی امارتوں کو اگر غور سے دیکھا اور ان پر موجود تحریروں کو پڑھا جائے تو یہ گزرتے وقتوں کی کہانیاں سناتے ہیں اپنے آج کو جانے کے لیے کل کا جانے بہت زیادہ ضروری ہے ہم لاہور کی بات کرتے ہیں ڈالی کی بات کرتے ہیں ڈسر کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ملتان کی بات کرتے ہیں لیکن راولپنڈی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے ہریٹیج کے حوالے سے ہمارا راولپنڈی اتنا ریچ ہے کہ آپ کو مور دین ون تھاؤزن ڈیفرنڈ ڈیزائنز جو ہیں آپ کو آپ کو آرکیٹیکچر کے لیہاں پر ملتے ہیں پاکستان میں صقافتی ورثے کی حفاظت اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانی کے لیے یہوں تو سرکاری ادارے بھی کام کر رہے ہیں مگر تاریخ سے محبت رکھنے والے افراد کی جانب سے شہریوں کو آبا و اجداد کی نشانیوں کے بارے میں بتانا انتہائی خوش آئند ہے